اسلام علیکم 10th class How are you? Hope all students are fine and safe جی 10th class آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ باقی کی کچھ سٹیٹمنٹس تھی ہم نے وہ دیکھنی تھی تو پہلی جو ہے type conversion جو ہے یہ جو ہماری type conversion جو ہے ہمارا ایک کمانڈ ہے جب آپ کا پروگرام ایک قسم کی عددی قیمت کو دوسری قسم متغیر میں سٹور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم یہ کمانڈ لیتے ہیں تو یہ کیا ایک قسم کی مطلب کے ایک ویلیو کو دوسری ویلیو کے دوسرے ویریابل کی ویلیو کے ساتھ جب وہ انٹر چینج کرتا ہے تو پھر ہم type conversion کا جو کی ورڈ ہے یوز کرتے ہیں یہ جو type conversion ہے یہ ہماری changes ویلیوز کو ریپلیس کرنے کے کام آتا ہے اس کی جو ہے type conversion یہ cw basics میں درجہ زیال حصولوں کے مطابق اس کے کچھ set of rules ہوتے ہیں جن کو وہ follow کرتا ہے اور type conversion کا کام جو ہے وہ سارا انجام دیتا ہے اس میں جو ہے ایک قسم کے numeric constant کو مختلف قسم کے numeric مطلب کے numeric constant کو numeric variable کے ساتھ ہی ہم لوگ انٹر چینج کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی کے ساتھ چینج نہیں کر سکتے اس کے بعد the next one آجاتی ہے assignment statement assignment statement جو ہے values کو variables کو یا expressions کو values assign کرنے کے کام آتی ہے ہمارے پاس basics میں دو طریقے ہیں جن کے according ہم اپنی values جو ہے assign کرواتے ہیں اپنے variables کو ایک assignment operator کے تھروں اور ایک lead statement کے تھروں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے lead statement کے تھروں تو assignment operator جو ہے gw basics میں ایک variable کو ایک expression کی قیمت دینے کے کام آتا ہے اور اس کے میں نے آپ کو بتایا دو طریقے ہیں ایک assignment operator کے تھروں assignment operator ہمارے equal assign کو کہتے ہیں اور let statement جو ہے let کا keyword کے ساتھ ہم لوگ use کرتے ہیں اس کا جو syntax ہے وہ کہہ let let ہمارا keyword variable جس کو ہم نے value assign کرنی ہے equal کا sign اور ساتھ میں expression equal کا sign ہمارا assignment operator اور یہ expression جو ہے اس کا جو ہماری expression جس کو ہم نے value assign کرنی ہے اس میں جو ہے expression جس کی قیمت variable میں محفوظ کرنی ہو مطلب variable میں جو ہم نے new save کرنی ہے assign کرنی ہے وہ ہماری اس میں آ جائے گی اس کے بعد ہم آتے ہیں جی input output statement input اور output جو سٹیٹمنٹ ہیں ہاں جی input اور output جو سٹیٹمنٹ ہیں یہ ہماری تمام طرح کے پروگرامنگ لینگویجز میں use کر ہوتی ہیں جو کہ ہمارے low level میں بھی ہوتی ہیں اور high level میں بھی ہوتی ہیں input low level languages آپ کو low level اور high level کا concept ہے input اور output کا بھی ہے لیکن ایک دفعی وائز کرتی ہوں input جو ہے ہم پروگرام کو instruction تو دیتے ہیں وہ input اور جو ہم information get کرتے ہیں وہ ہماری output input statement جو ہے جو input statement ہے ہمارے پروگرام کو جو instruction ہے یا data ہے وہ alert کرتی ہے اور input کے result میں جو ہے وہ اس کو process کرنے کے بعد بعد ہمارے پروگرام میں کمپائلر کے اوپر کمپائل کرنے کے بعد مزید اس کو useful بنانے کے لیے بنا کر ہمیں output کی فارم میں یہ statement سے مل جاتی ہیں اس کا جو ہے یہ statement ہم output statement میں جو data ہم instruction print کرواتے ہیں وہ as it is جو ہے ہمیں ملتی ہے تو یہ بعد میں read data statement ہے read data statement جو ہے یہ ایک دو طرح کے ایک read statement اور ایک data statement جو data statement میں ہے اس میں ہم variable کو store کرتے ہیں اور جو read statement ہے اس میں ہم اپنی جو ہے data کی جو variable کی values جو ہے وہ assign کرتے ہیں تو یہ statement string اور string constant کو store کرنے کے لیے استعمالاتی ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم data کی جو ہے syntax پڑھتے ہیں data کی syntax میں جو ہے data comma separated list of constant data کا keyword اور ساتھ میں جو ہم نے constant use کرنے ہیں یا variables use کرنے ہیں ان کی جو list ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں ان کے name جو ہے assign کر دیتے ہیں with the help of commas اس کے بعد ہم لوگ read statement use کرتے ہیں جو read statement ہوتی ہے جو data statement کی base پہ بنای جاتی ہے اس میں جو ہے data statement کے جو variables ہوتے ہیں ان کی values assign کی جاتی ہیں تو اس میں جو ہے ان کی values کو commas کی help سے separate کیا جاتا ہے first والے variable کو first والی value read کی جاتی ہے second کی second کے ساتھ third کی third کے ساتھ تو یہ جو ہے read statement جو ہے complementary part ہے ہماری جو ہے اس sentence کا اس میں جو data statement ہمیشہ اکٹھی استعمال ہوتے لیکن read statement بھی اسی طرح ہوتی ہے جتنے variable read کے ہوں گے اتنے ہی جو ہے data کے ہوں گے لیکن suppose آپ کے کمی بیشی آتی ہے تو وہ آپس میں management compiler جو ہے وہ کار دیتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں جی restore statement پہ restore statement جو ہے ہمارے data کی values کو read اور data کی جو values ہوتی ہیں ان کو دوبارہ جو ہے recover کرنے کے restore کروانے کے کام آتی ہے ٹھیک ہے اس کا جو syntax ہے وہ کہہ restore restore کا keyword اور ساتھ میں line number مطلب line number کا مطلب کہ جون سی line کے data کو ہم نے recover کرنا ہے restore کرنا ہے اس line کا number اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی input statement پہ input statement جو ہے ہماری program سے user سے جو ہے input لیتی ہے during program execution input program کی execution کے دوران user سے data input کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ جب user data input کرتا ہے جسی صاحب سے user اپنی مرضی کے according data input کرتا ہے تو اسی صاحب سے result میں بھی فرقاتے جائیں گے اگر user 5 enter کرے گا تو 5k صاحب سے اس کی calculation ہوگی اگر 10 کرے گا تو 10k صاحب سے اس کی calculation ہو جائے گی اس کے بعد ہماری next جو ہے print statement یہ جو print statement ہے کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے کیوبے 6 میں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے پروگرامز میں تو یہ جو ہے print statement ہماری جو instruction ہوتی ہے اس کو as it is screen پہ print کروانے کے کام آتی ہے اس کے لئے ہمارے پاس print کا keyword ہے اور اس میں list of expression جو ہم نے expression جو ہے print کروانا screen پہ اس کو اور یہاں پہ اگر ہمارے پاس more than one expressions ہیں تو ہم ان کو with the path semi colon جو ہے separate کریں گے اس کے علاوہ print کے keyword کے علاوہ ہم question mark بھی جو ہے اگر put کر دیں گے تو یہ بھی ہمارا ایزا print statement کے ہی کام کرے گا اس کے بعد ہمارا print using statement یہ statement ایک مقصود format میں screen پر numberوں اور string کو دکھانے کے لئے مقصود means کے predefined اس کے لئے ایک set of rules ہیں format ہمارے fixed ہیں اس format کے according یہ جو ہے values کو print کرواتا ہے ہماری screen کے اوپر اس کے بعد یہ جو string ہے اس کے لئے literal کا variable جو ہے استعمال ہوتا ہے یہ ہمارے نمبروں کو string کے field کو یا format کے نمبروں کو بیان کرتا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس کے لئے تین طریقے ہیں ہمارے پاس اس کے تین طریقے ہیں first والا semi colon اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے اس کے جو represent کرنے کے جو format ہیں پہلا format میں ہے اس کا semi colon اس کا مطلب یہ ہے یہ string میں صرف پہلے character کو print کرتا ہے ہمارے string کے just first والے جو character ہے اس کو print کرے گا اس کے بعد یہ back slash n space اور پھر back slash اس کا مطلب ہے کہ یہ string کے دو variables کو جو ہے two plus n مطلب دو variable first اور ساتھ میں کوئی بھی increment کر کے character کو print کر دیتا ہے اس کے بعد تھرد ہمارا end operator ہے یہ character variable کے لمبائی کے string field کو مقصود کرتا ہے جو character کی جو ہے specific جو string field ہوتی ہے صرف اسی کو یہ fix کرتا ہے جب field کو end operator کے ساتھ مقصود کیا جاتا ہے تو اس کی input اور output مکمل طرح سے save ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارے آجاتے ہیں numeric field numeric field جو ہیں یہ جو ہیں pound کی dollar کی sign کے ساتھ represent کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ہمارے پاس positions کے مقابلہ میں ہندسوں سے کم ہوں تو number field میں dine set right side پہ یہ اس کو adjust ہو جاتا ہے میں اس کی اگر specific list ہو اس کی numbering ہو تو وہ اس کو کیا کرتا ہے left right side سے justify کرنا start کر دیتا ہے اگر ہمارے جو number ہیں ضروری مطلب point میں ہو تو اس کو وہ round off کر کے show کروا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہمارا آج کا جو topic chapter number 2 تھا وہ ہمارا wind up ہو گیا data basics والا تو انشاءاللہ ہم کل نئے chapter کے ساتھ ملیں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ